وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے عدوی سے بدون سمجھیں اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے تب وہ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے اور وہ پسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاقید سے کہ اگر آوے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لابیں گے تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تم کو اے مسلمانوں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آویں گے اور ہم اُلٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بات اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں پہکتے ہوئے اور اگر ہم اتارے ان پر پرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر لیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے تو بھی یہ لوگ ہرگر ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو جو کہ سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی باتیں پریب دینے کے لئے اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے سو تو چھو دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ اور اس لئے کہ مائل ہو ان ملمہ کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا اور وہ اس کو بھی پسند کر لیں اور کیے جامعے جو کچھ برے کام کر رہے ہیں خلاصہ تفسیر اور دشنام متدو ان معبودانِ باطلہ کو اور دشنام متدو ان معبودِ باطلہ کو جن کی یہ مشرق لوگ خدا کی توحید کو چھوڑ کر عبارت کرتے ہیں کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر یعنی غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گشتاقی کریں گے اور اس کا تعجب نہ کیا جائے کہ ایسی گشتاقی کرنے والوں کو ساتھ کے ساتھ کیوں صدا نہیں مل جاتی کیونکہ ہم نے دنیا میں تو اسی طرح جیسا ہو رہا ہے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل بھلا ہو یا پھلا ہو مرغوب بنا رکھا ہے یعنی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک وہ اپنا طریقہ پسند ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ عالم اصل میں ابتلاہ و امتحان کا ہے پس اس میں صدا ضرور نہیں پھر البتہ اپنے وقت پر اپنے ربھی کے پاس ان سب کو جانا ہے تو اس وقت وہ جتلا دے گا اور ان کے لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کریں ان کے پاس یعنی ہمارے پاس یعنی ان کے فرمائشی نشانوں میں سے کوئی نشان ضرور میں آ جاوے تو وہ یعنی ہم ضرور ہی اس نشان پر ایمان لے آویں گے یعنی نشان ظاہر کرنے والے کی نبوت کو مان لیں گے آپ جواب میں کہہ دیئے کہ نشان سب خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں وہ ان میں جس طرح چاہے تصدق رفت فرما دے دوسرے کو دخل دینا اور فرمائش کرنا دے جا ہے کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا ظاہر ہونا حکمت ہے اور کس کا ظاہر نہ ہونا حکمت ہے البتہ بحثت رسول کے وقت مطلقا کسی نشان کو ظاہر کر دینا اس میں حکمت یقینی ہے سو اللہ تعالیٰ بہت سے نشان صدق دامہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد ظاہر فرما چکے ہیں جو کہ دلالت کے لئے کافی ہیں بس یہ ان کی فرمائش کا جواب ہو گیا اور کیونکہ مسلمانوں کے دل میں خیال تھا کہ خوب ہو اگر یہ نشان ظاہر ہو جائے شاید ایمان لے آویں ان کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم کو اس کی کیا خبر بلکہ ہم کو خبر ہے کہ وہ فرمائشی نشان جس وقت جہور میں آ جاویں گے یہ لوگ رایت اناد سے جب بھی ایمان نہ لائیں گے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم بھی ان کے دلوں کو حق تلبی کے قصد سے اور ان کی نگاہوں کو حق بینی کی نظر سے پھیر دینے اور ان کا یہ ایمان نہ لانا ایسا ہے جیسا یہ لوگ اس قرآن پر یہ معاجزہ عظیمہ ہے پہلی دفعہ جب کہ وہ آیا ایمان نہیں لائے تو اب ایمان نہ لانے کو معید مت سمجھو اور تقلیبِ افسوات یعنی نگاہوں کو بیکار کرنے کا مطلب ظاہر ہی تقلیب نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی سرکشی و کفر میں حیران سرگردہ رہنے دیں گے ایمان کی توفیق نہ ہوگی کہ یہ معانوی تقلیب ہے اور ان کے اناس تو یہ خیفیت ہے کہ اگر ہم ایک فرمایشی نشان یا کئی کئی اور بڑے فرمایشی نشان بھی ظاہر کرتے تھے مثلا یہ کہ ان کے پاس فرشتوں کو پھیج دیتے جیسا وہ کہتے ہیں اور ان سے مردے زندہ ہو کر باتیں کرنے لگتے جیسا وہ کہتے ہیں اور یہ تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں ہم کسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ تمام موجودات غیبیہ کو جس میں جنت و دوزر سب ہی کچھ آ لیا ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لاتر جمع کر دیتے کہ سب کو کھلنگ کھلنہ دیکھ لیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں مگر خدا ہی چاہے اور ان کی تقدیر پتل دے تو اور بات ہے بس جب ان کے اناد و شدارت کی یہ قیفیت ہے اور خود بھی وہ اس کو جانتے ہیں کہ ہماری نیت اس وقت بھی ایمان لانے کی نہیں تو اس کا مبتدہ یہ تھا کہ نشانوں کی فرمائش نہ کرتے کہ محض بے کار ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ ایمان لانے کا تو قصد نہیں پر خوامہ خواہ کی فرمائشیں کہ جہالت ہونا اس کا ظاہر ہے اور یہ لوگ جو آپ سے عداوت کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں ہوئی بلکہ جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں ایکی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی جن سے اصل معاملہ تھا اور کچھ جن ابلیس اور اس کی اوطاق جن میں سے بازے یعنی ابلیس اور اس کا لشکر دوسرے بازوں کو یعنی کافر آدمیوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسمتہ کالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں نال دیں مراد اس سے کفر و مخالبت کی باتیں ہیں کہ ظاہر میں نفس کو بھلی معنی ہو دی تھے اور بات میں محلق کی اور یہی دھوکہ ہے جب یہ کوئی نئی بات نہیں تو اس کا معم نہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ ایسے معاملات کیوں کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ اس میں بعض ہی حکمتیں ہیں اس وجہ سے ان کو ایسے امور پر قدرت بھی ہو گئی ہے اور اگر اللہ تعالی یہ چاہتا کہ یہ لوگ ایسے امور پر قادر نہ رہیں تو پھر یہ ایسے کام نہ کر سکتے مگر بعض حکمت اسے ان کو قدرت دے دی ہے سو جب اس میں حکمتیں ہیں کہ ان حکمتوں میں سے ایک لیپی ہے اور وہ شیعاتین ان کافر آدمیوں کو اس لیے بس بس میں ڈالتے تھے تاکہ اس پر عامیز بات کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جامیں جو آفرت پر جیسا یقین جیسا چاہیے یقین نہیں رکھیں مراد کافر لوگ ہیں اگر چاہیے اہل کتاب ہوں کیونکہ جیسا چاہیے ان کو بھی یقین نہیں ورنہ ان کار نبوبت پر جس پر قیامت میں سزا ہوگی کبھی جلت نہ کرتے اور تاکہ میلانے نفسی کے بعد اس کو اعتقاد پلوی سے بھی پسند کر لیں اور تاکہ اعتقاد کے بعد مرتقب بھی ہو جامیں ان امور کے جن کے وہ مرتقب ہوتے تھے معارف و مسائل مذکورا آیات میں سے پہلی آیات ایک خاص واقعے میں نادل ہوئی ہے اور اس میں ایک اہم اطولی مسئلے کی ہرائیت دی گئی ہے کہ جو کا خود کرنا چاہیز نہیں اس کا سبب اور ذریعہ بڑھنا بھی چاہیز نہیں آیت اشان امور ابن جلیل کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمی محترم ابو طالب مرضو الموت میں تھے دو قریش کے مشرق سردار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہداوت اور عیزہ رسانی میں لگے ہوئے تھے اور قتل کی ساجدشیں کرتے رہتے تھے ان کو یہ فکر ہوئی جب ابو طالب بھی پاتھ ہمارے لئے ایک مشکل مسئلہ بن جائے گی کیونکہ ان کے بعد اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تو یہ ہماری عصد و شرابت کے خلاف ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے سامنے تو ان کا کچھ بگاہ نہ سکے ان کی موت کے بعد اکیلا بات کر قتل کر دیا اس لئے ابو وقت ہے کہ ہم مل کر خود ابو طالب سے کوئی فیصلہ کن بات کر لیں یہ بات تقریبا ہر پر لکھا پڑا مسلمان جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آخر رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنا صرف محبت بلکہ عظمت و جلالت بھی ان کے دل میں بے بس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سفر رہ دیتے جن قریشی سرداروں نے یہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس جانے کے لئے ایک وقت مرتب کیا جس میں ابو صفیان ابو جہل عمرو بن عاص وغیرہ قریشی سردار شامل تھے ابو طالب سے اس وقت کی ملاقات کے لئے وقت لینے کا تاب ایک شخص مطلب نامی کے سفرد ہوا اس نے ابو طالب سے اجازت لے کر اس وقت کو وہاں پہنچایا وقت نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھٹی جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو صحب تکلیف اور عزہ پہنچا رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں تو ہم اس پر سلح کر لیں گے کہ وہ اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کریں جس کو چاہیں معبود بنائیں ہم ان کو کچھ نہ پہیں گے ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بنایا اور کہا کہ یہ آپ کی برادلی کے سردار آئے ہیں عزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے مخاطب روکت فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں برا بھلا نہ کہیں اور ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کو چھوڑ دیں گے اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی تسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاو کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور عجم کے لوگ بھی تمہارے تابع اور باج بزار بن جائیں گے ابو جہل بولا کہ ایسا کلمہ ایک نہیں ہم دس کہنے کو تیار ہیں بتلائیے وہ چاہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ سنتے ہی سب برہم ہو گئے ابو تعالی نبی بزرپاق صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پرتیجے اس کلمہ کے سوا کوئی اور بات ہو کیونکہ آپ کی پورت اس کلمہ سے گھبرا گئی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سا جان میں تو اس کلمہ کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتا اگر وہ آسمان سے آپ کو اتار لائیں اور میرے ہاتھ میں لگ دیں جب بھی میں اس کلمہ کے سوا کوئی دوسرا ہرگز نہ کہوں گا مقصود یہ تھا کہ ان کو محفوظ کرتے ہیں اس پر یہ لوگ ناراض ہو کر کہنے لگئے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں بتوں کو بودا کہنے سے باز آ جائے ورنہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دیں گے اور اس ذات کو بھی جس کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بتلاتے ہیں اس پر یہ آیت ناظر ہوئی وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْبًا بِغَيْرِ عِلْمِ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو بودا نہ کہیں جن کو ان لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنے لگیں اپنی بیرہ ربی اور بیرسمجی سے اس میں لَا تَصُبُوا لَفْ سَبْ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے گالی دینا تو اپنے فطری خلاف کی بینہ پر پہلے ہی اس کے پاپن سے کبھی بچپن میں بھی کسی انسان بلکہ کسی چانور کے لیے بھی گالی دینا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک پر جاری نہیں ہوا ممکن ہے باست محمد اکرام رضا اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سخت کلمہ نکل پھی گیا ہو جس کو مشرقین مکہ نے گالی سے تحبیر کیا اور قرآنی سرداروں کے سبب نبولی باست صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کو رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پتوں کو سب کو شتم کرنے سے بعد نہ آئیں گے تو ہم آپ کے خدا کو سب کو شتم کریں گے اس پر قرآنی حکم یہ نازل ہوا جس کے ذریعے اس پر قرآنی حکم یہ نازل ہوا جس کے ذریعے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ وہ مشرقین کے معبودات باطلہ کے متعلق کوئی سخت کلمہ نہ تحا کریں اس آیت میں یہ بات خاص طور سے تابع نظر ہے کہ اس سے پہلی آیت میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا تھا مسئلہ ارشاد ہے ان تمام سیغوں میں آخر صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں یا ایسا نہ کریں اس کے بعد اس آیت میں ترجہ خطاب رسول اللہ علیہ وسلم سے پھر عام مسلمانوں کی طرف کر دیا گیا فرمایا لا تسوکو اس میں اشانہ اس مات کی طرف ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو گالی دلی ہی نہیں تھی ان کو براہی رات اس کلام کا مخاطب بنانا ان کی دلشکنی کا سبب ہو سکتا ہے اس لئے افتاق عام کرتی آ گیا اور تمام سبحانہ الرسول اللہ علیہ وسلم بھی اس میں احتیاط فرمانے لگے رہا یہ معاملہ کہ پلانے کریم کی بہت سے آیات میں بوتوں کا تذکرہ سخت انفاظ میں آیا ہے اور وہ آیات منصوخ بھی نہیں ان کی قلابت اب بھی ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آیات قرآنی میں جہاں کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں وہ بتا اور مناظرہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے وارد ہوئے ہیں وہاں کسی کی دل آزاری نپیش نظر ہے اور نہ کوئی سمجھداد انسان ان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس میں بوتوں کو برا کہنا یا مشبکین کو چلانا منظور ہے اور یہ ایک ایسا کھلا ہوا فرق ہے جس کو ہر زبان کے اہل محابرہ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کسی شخص کا کوئی عیب یا بلائی کسی مسئلے کی تلقیح کے لئے ذکر کی جاتی ہے جیسے عام طور پر عدالتوں میں ہر روز سامنے حاصل رہتا ہے لیکن عدالت کے سامنے ہونے والے بیان کو دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا لیکن فلاں نے فلاں کو گالی دی ہے اسی طرح ڈاکٹر اور حکیموں کے سامنے انسان کے بہت سے ایسے عیب بیان کی جاتے ہیں کہ ان کو دوسری جگہ اور دوسری طرح کوئی بیان کرے گا تو گالی سمجھی جائے لیکن مگرد علاج ان کے بیان کرنے کو کوئی گالی دینا نہیں کہتا لیکن پر عدالت نے جہاں بجا بطوں کے بہت سے بے شعور اور بے علم قدر اور بے بس ہونے کو اس پیرائے میں بیان پرمایا ہے کہ سمجھنے والے حقیقت کو سمجھ لیں اور نہ سمجھنے والوں کے غلطی یا قوتہ نظری واضح ہو جائے جس کے نتیجے میں ارشاد ہوا ہے یعنی یہ بط بھی کمزور ہیں اور ان کے جہنے والے بھی کمزور یہ ارشاد ہوا ہے یعنی تم اور جن بطوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا اندھن ہیں یہاں بھی کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں گمراہی اور غلطی کا انجام میں بد بیان کرنا مقصود ہے اور فقہ رحمہ اللہ نے تصریف فرما دی جائے گا کوئی شخص آیت کو بھی مسئلیقین کے چنانے کے سب سے پڑھے تو اس کے لئے اس وقت ایک علاوات کرنا بھی سب سے ممنونے داخل اور ناجائز ہے جیسے مواد مقروحہ میں دولاوت قرآن کے ناجائز ہونا سب کو معلوم ہے پلاہ سے کلام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم میں نہ تو پہلے کبھی ایسا کلام آیا تھا جس کو لوگ گالی سمجھیں اور نہ آئندہ آنے کا کوئی خطرہ تھا ہاں مسلمانوں سے اس کا امکان تھا ان کو اس آیت میں ایسا کرنے سے روک دیا اس واقعہ اور اس پر قرآن ہدایت نے ایک پڑے علم کا دروازہ کھول دیا اور چند اصولی مسائل اس سے نکل آئے کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے مثلا ایک اصول یہ نکل آیا کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بلکہ کسی درجے میں محمود بھی ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجے میں لوگ مقتلائے معاصیت ہوتے ہیں وہ کام بھی ممنون ہو جاتا ہے کیونکہ معبودات سے باقتلاء یعنی بچوں کو برا کہنا کب از کب جائز تو ضرور ہے اور ہیمانی غیرت کے تقادل سے کہا جائے تو شاید اپنی ذات میں سبب اور محمود بھی ہو مگر چونکہ اس کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ سے لے شان ہو وہ برا کہیں گے تو بوطوں کو برا کہنے والے اس برائی کا سبب بن جائیں گے اس لیے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا اس کی ایک اور مثال بھی حدیث میں انطرائی گے گاری دلوانے کا سبب یہ بیٹا بنا تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گاری تھی اسی معاملے کی ایک دوسری مثال حضرت رسالت میں یہ پیش آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیتاللہ شریف زمانے جاہلیت کے کسی حادثے میں منحدم ہو گیا تھا تو پریش مکہ نے بعضت و لبوت سے پہلے اس کی تعمیر کرائی اس تعمیر میں چند چیزیں بینائے ابراہیمی کے خلاف ہو گئیں ایک تو یہ کہ جس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے یہ بھی بیتاللہ کا جز ہے تعمیر میں اس کو ترمایہ کم ہونے کی بینہ پر چھوڑ دیا دوسرے باہر نکلنے کے لیے اہل جاہلیت نے غربی دروازہ بند کر کے صرف ایک کر دیا اور وہ بھی سطح زمین سے بلند کر دیا تاکہ بیتاللہ شریف میں داخلہ صرف ان کی ملزی و اجازت سے ہو سکے ہر شخص بے محابانہ جا سکے ہر شخص بے محابانہ جا سکے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل جاتا ہے کہ بیتاللہ کی موجودہ تعمیر کو منحدم کر کے حلقہ خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کے بالکل مطابق بنا دوں مگر خطرہ یہ ہے کہ تمہاری قوم یعنی عرب ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں بیتاللہ کو منحدم کرنے سے کہیں ان کے دلوں میں کچھ شبہات نہ پیدا ہو جائیں اس لیے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا ظاہر ہے کہ بیتاللہ کی تعمیر کو بنائے ابراہی میں کے مطابق بنانا اقتعاد اور کارے سواف تھا مگر اس پر لوگوں کی ناواقفیت کے سبب ایک خطرے کا پرتب دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لادے کو ترک فرما دیا اس لادے سے بھی یہی حصول مصطفیات ہوا کہ اگر کسی جائز بلکہ سواف کے کام پر کوئی محصدہ لازم آتا ہو تو وہ جائز کام میں بھی ممنوع ہو جاتا ہے لیکن اس پر ایک قویش کال ہے اس کو روح و معانی میں ابو منصور سے نقل کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر جہاد و قتال لازم فرمایا ہے حالانکہ قتال کے یہ لازمی نتیجہ ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مسلمان کا قتل حرام ہے تو اس حصول پر جہاد بھی ممنوع ہو جانا چاہیے ایسے ہی ہمارے تبلیغ اسلام اور طلاوت قرآن پر نیز آزان اور نماز پر بہت سے کفار ملاق اڑاتے اور ملحقہ بناتے ہیں تو کیا ہم ان کے اس غلط رویے کے بنا پر اپنی عبادات سے دست پردار ہو جائیں ہو جائیں گے اس کا جواب خود ابو منصور نے یہ دیا ہے کہ یہ اشکال ایک ضروری شرط کے نظر انداز کر دینے سے پیدا ہو گیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ چائز کام جس کو لزو میں مقصدہ کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے اسلام کے مقاصد اور ضروری کاموں میں سے نا جیسے معبودات باطلہ کو برا کہنا اگر دوسرے لوگوں کی غلط روی سے ان پر کوئی مفصدہ اور خرابی مرتب بھی ہوتی نظر آئے تو ان مقاصد کو ہرگز ترک نہ کیا جائے گا بلکہ کی فوشش کی جائے گی کہ یہ کام تو اپنی جگہ جاری رہیں اور پیش آنے والے مفاصد جہاں تک ممکن ہو بند ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ ایک مردب حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دونوں حضرت ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلے وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے اس کو دیکھتا کہ انہوں نے سیرین واپس ہو گئے مگر حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے پرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں نماز جنازہ فرض ہے اس کو مفصدہ کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کی کوشش تاب مقدور کی جائے گی کہ یہ مفصدہ میت جائے یہ واقعہ بھی روح المانی میں نقل کیا گیا ہے اس لئے خلاتہ اس حضرت کا جو آیت مذکورہ سے نکلا ہے یہ ہو گیا کہ جو کام اپنی ذات میں جائز بلکتا ہے تو سباب بھی ہو مگر مقاصل شرعیہ میں سے نہ ہو اگر اس کے کرنے پر کچھ مفاصد لازم آجائیں تو وہ کام کر دینا باجب ہو جاتا ہے بخلاف مقاصل شرعیہ کی کہ وہ نظوم مفاصد کی وجہ سے ترک نہیں کیے جا سکتی اس حضور سے فقہائیں امت میں ہزاروں مسائل کے احکام نکالے ہیں فقہہ نے فرمایا ہے کہ یہ کسی شخص کا بیٹا نافرمات ہو اور وہیں جانتا ہو کہ اس کو کسی کام کے کرنے کیلئے کہوں گا تو انکار کرے گا اور اس کے خلاف کرے گا جس سے اس کا سخت گناہ گاہ گناہ لازم آئے گا تو ایسی صورت میں باپ کو چاہیے کہ اس کو حکم کے انداز میں کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کو نہ کہے بلکہ نصیحت کے انداز میں اس طرح کہے کہ پلاہ کام کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو تاکہ انکار جا خلاف کرنے کی صورت میں ایک جدید نافرمانی کا گناہ اس پر آئید نہ ہو جائے اس کی طرح کسی کو بعض نصیحت کرنے میں بھی اگر قرآن سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے کو ایسا غلط انداز افتیار کرے گا جس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ گناہ میں مبتلہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں نصیحت کردینا بہتر ہے ایسی صورت میں نصیحت ترک کردینا بہتر ہے امام بخاری الحمدلہ نے صحیح بخاری الحمدلہ میں اس معضو پر ایک مستقل باب رکھا ہے یعنی بعض وقت جائز بلکہ مستحطن چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے کم پہم امام کو کسی غلط پہمی میں مبتلہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے بس شکریہ کہ یہ کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہ ہو مگر جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل ہیں خواف فردائیز و مانیبات ہو یا سلان مؤکد یا دوسری قسم کے شعائر اسلامی اگر ان کی آنا کرنے سے کچھ کم پہم لوگ گنتی میں مبتلہ ہونے لگے تو ان کاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے گا بلکہ دوسرے طریقوں سے لوگوں کی غلط فہمی اور غلط کاری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی ابتداع اسلام کے واقعات شاہر ہیں مگر اس کی وجہ سے ان شاعر اسلام کو کبھی ترق نہیں کیا گیا بلکہ خود آیت مذکورہ کے شاعر نزول میں جو باقی ابو جہل وغیرہ اور اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا حاصل یہی تھا کہ کون ایسی سردار اس پر صلاح کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کام کسی حال میں نہیں کر سکتا اگرچہ وہ آفتا کو محطاب لاکر میرے ہاتھ سر رکھ دیں اس لئے اس مسئلے کی تنقیہ اتنا ہو گئی کہ جو کام مقاصر اسلامیہ میں داخل ہیں اگر ان کے کرنے سے کچھ لوگ غلط فہمی یا غلط کاری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے گا ہاں جو کام مقاصر اسلامیہ میں داخل نہیں اور ان کے ترق کر دینے سے کوئی دینی مقصد فوت نہیں ہوتا ایسے کاموں کو دوسروں کی غلط فہمی مطالبہ کیا جیسا کہ ابن جرید رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قرآشی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ معجلہ دکھنا لیں گے کوئی سفا پورا سونہ ہو جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مان لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا معاہدہ کرو گے اگر یہ معجلہ ظاہر ہو گیا تو تم سب مسلمان ہو جاؤگے انہوں نے قسمیں کھا دی آزر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے گھرے ہو گئے کہ اس پہار کو سونہ بنا دیجئے حضرت جبائیل علیہ وسلم وحی لے کر آئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم ابھی اس پورے پہار کو سونہ بنا دیں لیکن قانون الہی کے مطابق اس کا نتیجہ ہوگا کہ اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو اس حق پر عذاب عام نازل کر کے حالات کر بھیا جائے گا جیسے پچھلے قابوں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کیا وہ دکھایا گیا اور وہ پھر بھی منفر ہو گئے تو ان پر خدا تعالیٰ کرتے ہو عذاب نازل ہو گیا وحمد اللہ علیہ وسلم چونکہ ان نقوطی عادات اور حق گرمی سے واقف تھے بموقع قدائش شبطہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہ اب میں اس معجزے کی دعا نہیں کرتا اس واقف پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں کفات کے قول کی نقل کی ہے کہ انہوں نے مطلوب معجزہ ظاہر ہونے پر مسلمان ہو جانے کے لئے اسمیں کھالیں اس کے بعد کی آیت میں ان کے قول کا جواب ہے کہ معجزات اور نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے تھے اور جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان پر بھی وہ پوری طرف قادر ہے لیکن اضروع عقل و انصاف ان کو ایسا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھونے کے مدعی ہیں اور اس دعوے پر بہت سے دلائل و شہادتوں معجزات کی صورت میں پیش برما چکے ہیں اب دوسرے پریق کو تو اس کا تو حق ہے کہ ان دلائل و شہادتوں پر جراح کریں ان کو قلعہ ثابت کریں لیکن ان پیش کردہ شہادتوں میں کوئی جراح نہ کریں لیکن ان پیش کردہ شہادتوں میں کوئی جراح نہ کریں اور پھر یہ مطالبہ کریں کہ ہم تو دوسری شہادت میں چاہتے ہیں یہ ایسا ہوگا جیسا عدالت میں کوئی مدعا علی مدعای کے پیش کردہ گواہوں پر تو کوئی جراح نہ کرے مگر یہ کہے میں تو ان گواہوں کی شہادت نہیں مانتا بلکہ پنا معین شخص کی گواہی پر بات مانوں گا اس کو کوئی عدالت قابل سماعت نہ سمجھے گی اسی طرح نبوت و رسالت پر بشمار آیات بینات اور معجزات راہے ہو جانے کے بعد جب تک ان معجزات کو غلط ثابت نہ کریں ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم تو پناہ قسم کا معجزات دیکھیں گے جب ایمان لائیں گے اس کے بعد آخر آیات تک مسلمانوں کو فہمائش اور خطاب ہے کہ تمہارا کام دینے حق پر خود قائم دینا اور دوسروں کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے پھر بھی اگر وہ حد درمی کرنے لگے تو ان کی فکر میں پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ زبدستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں اگر زبدستی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تزارہ زبدست کون ہے وہ خود ہی سب کو مسلمان بنا دیتے اور ان آیات میں مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی بسلا دیا گیا کہ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے معجزات کو بھی بالکل کھلے اور واضح طور پر ظاہر کر دیں یہ جب بھی ایمان نہ لائیں گے کیونکہ ان کا انکار کسی رضت پہمی یا ناواقی کی وجہ سے نہیں بلکہ زبد اور انار اور حد دھرمی سے ہے جس کا علاج کسی معجزے سے نہیں ہوا کرتا آخری آیت میں اسی مضمون کا بیان ہے کہ اگر ہم ان کو ان کے فرمائیشی معجزات سب دکھلا دیں بلکہ ان سے بھی زیادہ فرشتوں سے ان کی ملاقات اور مردوں سے بھٹوگو کرا دیں جب بھی وہ ماننے والے نہیں بات کی دعایت میں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذابت کرتے ہیں تو کچھ تعجب کی بات نہیں پچھلے تمام انبیاء کے بھی دشمن ہوتے چلے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دلگیر نہ ہوں افغیر اللہ ابتغی حتما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذین آتيناهم الكتاب يعلمون انه ممزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممسلی وتمت سلمت ربك صدقا وعدلا لا مبتل لكلماته وهو السميع العليم وان تطع اكثر من في الارض يذلوك عن سبيل الله اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظُوَنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُشُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ مَنْ يَدِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناوں حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب واضح اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے کی سو تومت ہو شک کرنے والوں میں سے اور تیرے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو اور وہی ہے سننے والا جاننے والا اور اگر تُو کہنا مانے گا اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تُو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اتکل ہی روڑاتے ہیں تیرے رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے اور وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں خلاصہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان جو مقدمہ رسالت میں اختلاف ہے کہ میں بحکم سرکاری اس کا مدعی ہوں اور تم منکل اور یہ مقدمہ اجلاس احتم الحاکمین سے میرے حق میں اس طرح تہہ اور فیصل ہو چکا ہے کہ میرے اس دعوے پر کافی ثبوت اور دلیل یعنی قرآن معجز خود قائم فرما دیا ہے اور تم پھر بھی نہیں مانتے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس خدای فیصلے کو کافی ناقرار دوں اور اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا کامل فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ایک کتاب جو اپنے اعجاز میں کامل ہے تمہارے پاس پھیج دی ہے جو اپنے اعجاز کی وجہ سے دلالت عالی نبوہ میں کافی ہے پس اس کے دو کمال تو یہ ہیں اعجاز و تنظیم من اللہ اور اس کے علاوہ اور وجود سے بھی کامل اور اس سے جو اور مقاصد حدایت و تعلیم کے مطالب ان کے لیے کافی ہے چنانچہ اس کی ایک یعنی دیخری حالت کمال کی یہ ہے کہ اس کے مضامین جو دین کے باپ میں اہم ہیں خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں اور چوتھا وصف کمال اس کا یہ ہے کہ تیوٹے پہ سابقہ میں اس کی خبر دی گئی تھی جو علامت ہے اس کے موٹم میں بشانت ہونے تھی چنانچہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی دورات و انجیل دی ہے وہ اس کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کو جانتے تو سب ہیں پھر جن میں حق گوئی کی صرف تھی انہوں نے صاحب بھی کر دیا اور جو معالت کے وہ ظاہر نہ کرتے بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم شبہ کرنے والوں میں نہ ہو اور پانچ مامت پہ کمال اس کا یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا یہ کلام ظاہری اور باطنی میں اعتدال دیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا یہ کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے بھی کامل ہے یعنی علوم و قائد میں واقعیت اور عمال زاہری اور باطنی میں اعتدال دیے ہوئے ہیں اور چھتا بس پہ کمال اس کا یہ ہے کہ اس کے اس کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں اور چھتا بس پہ کمال اس کا یہ ہے کہ اس کے اس کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں یعنی کسی کی تحریف و تغییر تحریف و تغییر سے اس کا اللہ محافظ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ اور ایتی کامل دلیل پر بھی جو لوگ تگذیب تلبی و زبانی سے پیش آویں وہ یعنی اللہ تعالی ان کے اقوال کو خوب سن رہے ہیں اور ان کے اقائد کو خوب جان رہے ہیں اپنے وقت پر ان کو کافی سزا دیں گے اور باوجود وضوح دلائل کے دنیا میں زیادہ لوگ ایسے منقص اور گمراہ ہی ہیں کہ اگر بن فضل صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ راہ سے بے راہ کر دیں کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں چنانچہ اقائد میں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور اقوال میں بلکل قیاسی باتیں کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں بعض بندگانے خدا راہ پر بھی ہیں اور بالیقین آف صلی اللہ علیہ وسلم خلف ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی بدلائی ہوئی راہ راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلا فلا قسم کے مخاص معجزات ہمیں دکھلائی جائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں قرآن کریم نے ان کی بحثی کا جواب دیا کہ جو معجزات یہ اب دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ان کا ظاہر کرنا بھی کچھ مشکل نہیں لیکن یہ حد حرم لوگ ان کو دیکھنے کے بعد بھی سرکشی سے باز نہ آئیں گے اور قانون قدرت کے ماتحیت اس کا نتیجہ کیے ہوگا کہ ان سب پر عذاب آ جائے گا اسی لئے رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مانگے ہوئے معجزات کے ظاہر کرنے سے شبطت کی بنا پر انکار کر دیا اور جو معجزات و دلائی لب تک ان کے سامنے آ چکے ہیں انہی میں غور کرنے کی طرف ان کو تعبط دی مذکور آیات میں ان دلائی کا بیان ہے جس سے بدے ہی طور پر قرآن کریم کا حق اور کلامِ الٰہی ہونا ثابت ہے پہلی آیات میں جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مقدمہ رسالت و نبوت میں اختلاف ہے میں اس کا مدعی ہوں اور تم منکر اور یہ مقدمہ احسام الحاکمین کے جلاس سے میرے حق میں اس طرح تیہ اور فیصل ہو چکا ہے کہ میرے اس دعوے پر کافی ثبوت اور دلیل خود قرآن کا اعجاز ہے جس نے تمام اقرام عالم کو چیلنج دیا کہ اگر اس کے کلامِ لائی ہونے میں کسی کو شبا ہے تو اس کلام کے چھوٹی سی صورت یا آیت کا مقابلہ کر کے دکھلاو جس کے جواب میں تمام عرب آجز رہا اور وہ لوگ جو حلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پست کرنے کے لئے اپنی جان مان اور اولاد آبرو سب کچھ قربان کر رہے تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا کہ قرآن کے مقابلے کے لئے ایک دو آیت بنا کر پیش کر دیتا یہ کھلا ہوا معجزہ کیا قبول حق کے لئے کافی نہ تھا کہ ایک امی جس نے کہیں کسی سے تعریم نہیں پائی اس کے پیش کے ہوئے کلام کے مقابلے سے پورا عرب بلکہ پورا جہاں آجز ہو جائے یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کے اس فیصلے کے بعد میں میں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں یہ نہیں ہو سکتا جس کے بعد قرآن کریم کے چل ایسے خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو خود قرآن کریم کے حق اور کلام الہی ہونے کا ثبوت ہیں بطلہ فرمایا جس میں قرآن کریم کے چار خصوصی کمالات کا بیان ہے اول یہ کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے دوسرے یہ کہ وہ ایک کتاب کامل اور معجل ہے کہ سارا جہاں اس کے مقابلے سے حاجل ہیں دیسرے یہ کہ تمام اہم اور اصولی مضاویں اس میں بہت مفصل واضح بیان کیے گئے چوتھے یہ کہ قرآن کریم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ بھی یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام حق ہے پھر جن میں کوئی سچائی اور حق کوئی جس صرف تھی انہوں نے اس کو ظاہر بھی کر دیا اور جو لوگ محانت تھے وہ باوجود یقین تھے اس کا اضحاد نہ کرتے تھے قرآن کریم کے ان چاہت سفات کو بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاب ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یعنی انوازِ دلائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ کرنے والوں میں نہ ہوں یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی وقت بھی شعبہ کرنے والوں میں نہ تھے نہ ہو سکتے تھے جیسے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تفسیر اپنے کثیر میں ہے کہ نہ میں نے کبھی شک کیا اور نہ کبھی سوال کیا معلوم ہوا کہ یہاں اگرچے لفظوں میں خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حقیقت سنانا دوسروں کو مقصود ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسنات کرنے سے مبالغہ اور تاقیر کرنا منظور ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا چاہا بیا تو دوسروں کی کیا حضرتی ہے جو کوئی شک کر سکیں دوسری آیت میں قرآن حقیقتی اور دو امتحالی صفاتوں کا بیعہ سفات کا بیان ہے جو قرآن کے کلام علیہ ہونے کا کافی ثبوت ہیں ارشاد ہے یعنی کامل ہے کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا سچائی اور انصاف اور اعتدال کے اعتبار سے اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں لفظ قمت میں کامل ہونے کا بیان ہے اور کلمت رب سے مراد قرآن ہے قرآن کے کل مدامین دو قسم کے ہیں ایک وہ جن میں تاریخ عالم کی عبرت آموز واقعات و حالات اور نیک عمال پر وعدہ اور برے عمال پر سزا کی وعید بیان کی گئی ہے دوسرے وہ جن میں انسان کی صلاح و فلا کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں ان دولوں قسموں کے مطالق قرآن مجید کی یہ دو سفتیں بیان فرمائیں سوید قد کا تعلق پہلی قسم سے ہے یعنی جتنے واقعات و حالات یا وعدہ وعید قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب سچے اور صحیح ہیں ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں اور عدل کا تعلق دوسری قسم یعنی احکام سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل نشانہوں کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں اور لفظ عدل کا مفہوم دو معنی کو شامل ہے ایک انصاف جس میں کسی پر ظلم اور حق تلفی نہ ہو دوسرے اعتدال کہ نہ بالکل انسان کی نفسانی خواہشات کتابے ہو اور نہ ایسے جن کو انسانی جذبات اور اس کے پتری ملکات برداشت نہ کر سکیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام احکام الہیہ انصاف اور اعتدال پر مبنی ہیں نہ ان میں کسی پر ظلم ہے اور نہ ان میں ایسی شدت اور تکلیف ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے دوسری جگہ جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسط و طاقت سے زیادہ کسی عمل کی تکلیف نہیں دیتے اس کے ساتھی سائت میں لفظ تمت لاکر یہ بھی بتلا دیا کہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم میں صدق و عدل کی صفات موجود ہیں بلکہ وہ ان صفات میں حل حیثیت سے کامل و مکمل ہیں اور یہ بات کہ تمام قرآنی احکام تمام اقوام دنیا کے لیے اور قیامت پر آنے والی نسلوں اور بدلنے والے حالات کے لیے انصاف پر بھی مبنی ہوں اور اعتدال پر بھی یہ اگر ظلا بھی بول کیا جائے تو صرف احکام خداوندی ہی میں ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی قانون ساتھ اسمبلی تمام موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کا نہ پورا اندازہ لگا سکتی ہے اور نہ ان سب حالات کی رہائت کر کے کوئی قانون بنا سکتی ہے ہر ملک و قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے بھی صرف موجودہ حالات کے پیش نظر قانون ہر ملک و قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے بھی صرف موجودہ حالات کے پیش نظر قانون بناتی ہے اور ان قمانی میں بھی تجربہ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں عدل و اعتدال کے خلاف محسوس ہوتی ہیں تو ان کو بدلنا پڑتا ہے دوسرے قوموں اور دوسرے ملکوں یا عائندہ حالات کی پوری رہایت کر کے ایسا قانون وزا کرنا جو ہر قوم، ہر ملک، ہر حال میں عدل و اعتدال کے سفات لیے ہوئے ہو یہ انسانی فکر و نظر سے بالات ہے صرف حق جلہ والا شانہوں کے ہی کلام میں ہو سکتا ہے اس لئے یہ پانچویں صرف قدران کریم کی اس میں بیان کے ہوئے کہ اس میں بیان کے ہوئے گزشنہ اور عائندہ کے تمام واقعات اور وعدہ وعید سب سچے ہیں ان میں خلاف واقع ہونے کا ادنہ شبہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بیان کے ہوئے تمام احکام پوری دنیا اور قیامت سے آنے والی نسلوں کے لئے عدل و اعتدال دیا ہوئے ہیں نہ ان میں کسی پر ظلم ہے نہ اعتدال ومیانہ رویس سرے موس اجابوس ہے یہ بجائے خود قرآن کے کلام الہی ہونے کا مکمل ثبوت ہے چھتی سے یہ بیان فرمائی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں بدلنے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کرے اس لئے بدلا جائے یا یہ کہ کوئی دشمن زبردستی اس کو بدل ڈالے اللہ تعالیٰ کا کلام ان سب چیزوں سے بعلیٰ تر اور بات ہے اس نے خود بعدہ فرمایا ہے یعنی ہم نے ہی قرآن کو ناصل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں پھر اس کی مجال ہے کہ قدا کی نفازت کو توڑ کر اس میں کوئی تغیر تبدل کر سکے چنانچہ چودہ سو برس اس پر گزر چکے ہیں اور ہر فرن ہر زمانے میں قرآن کے مخالف اس کے ماننے والوں کی نسبت تعداد میں بھی زیادہ رہی ہیں مگر کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ قرآن کے ایک زبر زیر میں فرق پیدا کر سکے ہاں بدلنے کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خود تعالیٰ کی طرف سے اس کو منسوخ کر کے بدل دیا جائے اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمت اور قرآن آخری کتاب ہے اس کے بعد نسخ کا کوئی احتمال نہیں جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وزاہت کے ساتھ آیا ہے آخر آیت میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یعنی اللہ جن نشاندہین اس تمام گفتگو کو سنتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور سب کے حالات اور اثرار سے واقع ہیں ہر ایک کے عمل کا بدلہ اس کے مطابق دیں گے تیسری آیت میں حضرت عبداللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ غمین پر بسنے والے بنی آدم کی اکثریت گمراہی پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مرغوب نہ ہوں ان کی باتوں پر کان نہ دھریں قرآن مقادر مقامات پر اس مضمون کو بیان کرمایا ہے ایک جگہ اشار ہے دوسری جگہ اشار ہے مطلب یہ ہے کہ عادتا انسان پر عادتی اکثریت کروئے بغالب ہو جاتا ہے اور ان کی عطاعت کرنے لگتا ہے اس لیے حضرت اللہ علیہ وسلم کو خداف کیا گیا کہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے بیراہ کرتے ہیں کیونکہ وہ عقائد و نظریات میں محض خیالات اور اوحام کے پیچھے چلتے ہیں اور احکام میں محض تقمینہ اور اجتر سے کام لیتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں خلافہ یہ ہے کہ عادتی اکثریت مرعور ہوگا ان کی موافقت تا خیال بھی نہ فرمائیں کیونکہ یہ سب بے اصول اور بے راہ چلنے والے ہیں آخر آیت میں فرمایا کہ بالیقین عام صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتا ہے جیسے گمراہوں کو سزا ملے گی سیدھی راہ بعلو کو انعام و اکرام حاصل ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ پڑا سنا گیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وآنفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین